اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرگسے ہوں گے اور آپ سب کے گھروں میں حیر و آفیت ہوگی تو جی اللہ میرے سب کو اپنے گھروں میں ہشحال رکھے اور ان کے دسترخانوں کو ہمیشہ حرابرہ رکھے آمین سو مآمین تو جی آج میں بنانے لگی ہوں چپلی کباب تو چپلی کباب کے لیے میں نے لے لیا ہے جی دو بولنس چکن کے پیس لے لیا ہے میں نے بڑے والے اور یہ ساتھ میں تھائی کے پیس ہوتے ہیں وہ لے لیا ہے میں نے تو یہ بوٹیاں آپ نے لازمی ڈال لی اس میں تین ادد میں نے یہ تھائی کے پیس کی ہڈیاں نکال لی ہیں تو یہ بوٹیاں بھی میں استعمال کروں گی کیونکہ اس سے پھرنا یہ جوسی ہو جائیں گی تو اس کا میں آپ کیما کر لوں گی تو میں نے آپ کو یہ دکھانے کے لیے اب اس کا کیما نہیں کیا تو میں آپ اس کا کیما کروں گی اور اس میں ایڈ کروں گی جی میں ایک ادد بڑے سائز کا پیاز اس کو میں نے سارا پانی نکال لیا اس کو چاپ کر کے اور ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر ہے اور تین عدد میں نے لیا جی تین عدد اس میں یہ کیاس کو مکئی کاٹا اور دو عدد انڈے اور یہ پیاس پیاس کہہ رہی ہوں ادرک اور ہری میرچوں کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ جو پیاس کے سلائس ہے میں نے یہ ٹوماٹر کے سلائس میں نے کاٹ لیا ہے یہ میں چپلی کباب کے اندر لگاؤں گی اور یہ جو ہے میں نے اناردانہ سکا ناردانہ تو اس کو میں نے اس کو بھی میں نے کوٹ لیا ہے دو کے اچھی طرح واش کر کے اس کو میں نے کوٹ لیا ہے یہ بھی تقریباً دو چمچ ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون بھر کے ایک چاہے کا چمچ بھر کے میں ڈالوں گی اس میں یہ سرخ مرچ اس کو دادری مرچ کہتے ہیں تو ساتھ میں نمک ایک ٹی سپون اپنے ذائقے کے مطابق آپ ڈالیں اور گرم سالہ اور یہ سوکے دھنیا کا پاورڈر اور یہ زیرہ پاورڈر تو یہ چیزیں ایڈ کروں گی اس میں اور ساتھ میں ہرا دھنیا تو جی اب میں جو ہے وہ کیمے چکن کا میں کیمہ کر لیتی ہوں تو جی اب میں کسی تیب استرنامیم ملتا dz�ال موسیقی تو جی اب یہ میں نے سارا کیما کر لیا تو کیما کرنے کے بعد اس میں اب میں سارے جو سپائسیز ہیں وغیرہ وہ ایڈ کروں گی یہ دیکھیں اس میں میں اب ڈالوں گی یہ ہری مرچیں اور ساتھ میں جو ادرک کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ ایڈ کروں گی اس میں میں اور پیاز ایڈ کروں گی اور یہ ٹوماتر ایڈ کروں گی پانی جو ہے میں اس کا اگر آئے گا تو پانی نہیں میں اس میں ڈالوں گی پانی جو ہے وہ میں باہی رہنے دوں گی تاکہ کہیں یہ زیادہ ہونا ہو جائیں اور اس میں یہ جو میں نے یہ جو اناردانے کا پیسٹ بنایا تھا کوٹ لیا تھا میں نے یہ ڈال دوں گی اور یہ جو تھا مکہی کھاٹا تین چمچ یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ جو سارے سپائسیز تھے یہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب اس میں یہ ہرا دھنیا یہ بھی ایڈ کر دوں گی کی میں نے واش کر کے رکھا تھا اور اس میں ایک اڈا ڈال دوں گی ایک اڈا ڈالوں گی اور دوسرا اڈا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کس طرح ڈالنا ہے تو جی یہ میں نے لے لیا ایک فرائی پین تو اب اس کو میں چولے پہ گرم ہونے کے لئے رکھ دیتی ہوں اور یہ کے لئے لیا میں نے انڈا تو انڈے کو اچھی طرح میں پھینٹ لوں گی تو میں نے یہ انڈا جو ہے میں نے اس کو پکا لینا ہے انڈے کو اس کا آملیٹ بنا کے تو پھر میں آپ کے ساتھ آتی ہوں اور جی میں نے آملیٹ بنا لیا ہے تو آملیٹ کو اب میں اس کو چھوٹا چھوٹا کر لوں گی اور ساتھ میں تھنڈا ہونے کے لئے رہنے دوں گی اور میں نے گھی کا آپ کو نہیں بتایا تو دو ٹی سپون جو ہے وہ میں اس میں گھی بھی ڈالوں گی تو جی یہاں پہ انڈا بس تھنڈا ہونے والا ہے تو اب اس میں یہ گھی ڈا ایٹ کر دیتی ہوں گھی ایٹ کرنے کے بعد اب یہ انڈے انڈا جو میں نے بنایا تھا یہ بھی اس میں ڈال دیں تو جی اب کیمے کو جو ہے وہ میں اچھی طرح گون دوں گی یہ دیکھیں یہ کیمہ ہے اس کو اچھی طرح گون لینا ہے اگر جب میں اس کی ٹکیاں بناوں گی تو میں نمک جو ہے وہ چیک کر لوں گی اگر مجھے نمک کم لگا تو پھر میں نمک اور زیادہ ایٹ کر دوں گی تو ویسے میرے ٹیسٹ کے مطابق تو مجھے نمک بلکل ٹھیک لگ رہا ہے کہ جس حساب سے میں نے نمک ڈالا ہے کہ نمک انشاءاللہ جو سپائسیز وغیرہ ڈالیں وہ انشاءاللہ بلکل ٹیسٹ کے مطابق ہوں گے اور آپ اپنے فیملی کے حساب سے یا اپنی جتنے آپ وہ چیزیں لیتے ہیں اس حساب سے آپ نے اس میں مسالے اٹھ کیجئے گا تو انشاءاللہ بہت مزے کہ یہ آپ کی چپلی کباب بنیں گے تو میں بھی یہ فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اچھے بنیں گے تو جی اس کو اچھی طرح گوننے کے بعد تو میں اس کو جو ہے فریزر میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی پھر اس کی ٹکیاں بنا کے تو پھر میں فرائی کروں گی تو انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ یہ بڑی مزے کی بنیں گی تو جی یہاں پہ جو ہے میرا کیمہ جو ہے وہ میں نے چکن کا کیمہ سارا اچھی طرح گوند لیا ہے سب چیزیں اس میں اچھی طرح مکس کر دی ہیں تو اب اس کو میں فریزر میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ ساری چیزیں اس میں اچھی طرح سیٹ ہو جائیں اور اگر آپ ان کو چیزوں کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو پھیر آپ جو پیاز وغیرہ اور ٹوماتر اس میں ایڈ نہیں کریں گی نہیں تو یہ چیزیں فریز نہیں ہوں گی پتہ ہے پیاز بھی پانی چھوڑتا اور ٹوماتر بھی پانی چھوڑتے ہیں تو یہ چیزیں اس میں ایڈ نہیں ہوں گی تو میں نے تو اب بنا لینا ہے اس لیے میں اس میں ساری چیزیں ایڈ کی ہیں تو جی مددار سے ہماری ریسپی ریڈی ہو جائے گی تو اب میں اس کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں آپ اس طرح بنا کے تو ان کو اب اس ٹوماتر لگا کے آپ ان کو فرائی کریں یہاں پہ میری بس ٹکیاں جو فرائی ہونے والی ہیں ان کو آئل زیادہ جی ڈھال جائے تو اپنے آپ نے فرائی کرنا شیلو فرائی نہیں کرنا اس کو فرائی کرنا ہے اس کو فرائی کرنا ہے تو یہ بڑی مددگی اور دوسری سی بنیں گی مددار کی ہماری جو آج کی ریسپی بس رہ لی ہونے والی ہے تو جی مددار سے میری ریسپی جو ہے وہ بلکل تیار ہے تو یقین مانے بہت مزے کے بنے تھے یہ جپلی کباب آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی تو اس کے ساتھ ہی میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت تو اللہ حافظ اور پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یا ایک بیل آئیکن پر پریس کریں تو اللہ حافظ